بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور میرے جو وصائف آپ کے ساتھ شادی کے لیے پیش کرنے جا رہی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور عطا فرمائے اور آپ کو حمد دے اور کرنے کی تفیق عطا فرمائے اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کی شادی نہ ہوتی ہو کہ میری بہن کوئی ایسی ہے جس کی شادی نہ ہوتی ہو بہت زیادہ عمر بھیتی چلی جا رہی ہو تو اس عمل کو کرنے سے فوراں اللہ پاک کی طرف سے کوئی نہ کوئی آپ کو آسرہ لگے گا اور آپ کی شادی ہو جائے گی میرے پاس بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں کہ میری شادی نہیں ہو رہی آپی یا ہماری رشتے تو آتے ہیں لیکن کوئی کنفرم نہیں کرتا ہو کر چلی جاتے ہیں تو جب ہم نے ان کے بارے میں پتہ لگوایا حساب لگایا تو مسئلہ کیا نکلا کہ اس کے والدین لڑکی کے لالچی تھے والدین لڑکی کے لالچی تھے وہ چاہتے تھے ہماری بیٹی کسی انچے گھرانے میں جائے وہ خود اچھی ٹیچر سکول کی ٹیچر اور سکول کی مطلب کے آنر تھی لیکن کیا تھا کہ وہ شادی نہیں ہو رہی شادی جناب وہ کہتے ہیں کہ جیسا اس کا سٹیٹس ہے یا یہ پڑی لکھی ہے امیر ہم ہیں تو وہ بھی امیر ہوں اللہ کے بندوں میری ماں سے تو خاص پر گزارش ہے کہ یہ سوچو کہ رزق عورت کی ہاتھ میں ہوتا ہے اور اولاد مرد کی ہاتھ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو غور سے سمجھو کہ اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی بہن بیٹی ایسی چلی جاتی ہے کہ بھرا گھر ختم ہو جاتا ہے اور ختم ہوا گھر بھر جاتا ہے ٹھیک ہے جسی کا نصیب اتنا تیز ہوتا ہے تو یہ مت سوچو کہ امیر ہے یا غریب ہے کرنے والی بات کیا کرو جیسے ہی بچی کی عمر ہو اٹھارہ سے انیس سال اس کی شادی کر دو تو آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے کہ وہ جنتی ہے اس کا ایک بیٹی ہے تو ایک حج دو بیٹی ہے تو دو حج تین بیٹی ہے تو تین حج اگر دس بیٹییں بھی ہیں تو دس حج کا سواب ملتا ہے ایک بیٹی کی شادی کریں تو اس جو آیات سکرین پر چل رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی بہن کی یا کوئی بھائی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ شادی نہ ہو رہی ہو ٹھیک ہے تو یہ آیات آپ نے لیکھ کر اپنے صدی صدی بازو کے اوپر یہ باندھ لینی ہے یہ قرآن پاک کی آیات ہے تو یہ باندھ کر آپ نے رکھ لینی ہے ٹھیک ہے اور جب تک نہیں اتارنی جب تک اگر آپ نے کسی کے پاس پیغام بھی جوایا ہے تو وہ پیغام آنا جائے ایک اور بات یاد رکھئے گا پہلے آپ اس کو ہلکا باندھئے گا کپڑے سے یا کسی پیس سے پٹی سے ہلکا باندھئے گا تو اور سرک کپڑے کے اندر اس کو باندھئے گا اور اگر آپ کو پیغام آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پیغام آ جاتا ہے تو پھر اس کی پکڑ کو زور کر دیجئے گا مطلب کہ تو یہ ٹائٹ باندھ دیجئے گا جس سے یہ ہوگا کہ وہ تیزی آ جائے گی اور اگر آپ کسی کے لئے چاہتے ہیں کہ یہ کسی کے لئے کیا جائے یا فلان جگہ سے آپ کو پیغام آ جاتا ہے شریعت کا حساب رکھ کر یا اللہ پاک کو حاضر ناظر رکھ کر یا کوئی ایسا غلط کام نہ کیا ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اللہ پر توقع رکھ کے تو صرف اس آیات کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے روزانہ تو پھر دیکھے گا اس آیات کا کتنا اللہ پاک کے آپ کو عجل دیں گے ایک تو دوسرا آپ کی شادی کا جو مسئلہ ہوگا وہ فوراں حل ہو جائے گا یہ بچیوں کے لیے بھی بہت نایاب ہے اور میرے جو بھائی ہیں ان کے لیے بھی بہت نایاب ہیں یہ دونوں طرح سے جن کی شادی کے بھی بہت زیادہ مسئلہ آ رہے ہیں یا جنہوں نے مجھ سے گزارش کیا کہ اپنی شادی ہوئی نہیں رہی ہے یا تو ہونا کہ رشتے آ رہے ہوں ہوئی نہیں آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ رشتوں کی ریل پیل کیسے اللہ پاک کے نایاب امنوں سے کی جاتی ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعوان میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ پھولئے کہ لائک کریں شیئر کریں کمٹ کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے سب سے پہلے آپ جب میرے وضائف اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو پلیز سسکرائب ضرور کر دی اگرے جو ریٹ کلار کا بٹن ہے اس کو اون کریں گے تو وہ چینل جو ہے سسکرائب ہو جائے گا جس سے بہ آسانی آپ کو تمام میری ویڈیوز مل جائے کریں گے اور اگر آپ کو میرے وضائف یا میری جو ویڈیوز نہیں پسند آتی تو مجھے معذرت مجھے کمرس بوکس میں بتائیں تاکہ میں بہتری اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لاؤں جیسے آپ چاہتے ہیں جیسا آپ عمل چاہتے ہیں جیسے آپ طریقے چاہتے ہیں میں ویسا لے گئے ہوں مجھے جو بھی بھائی یا بہن کہتا ہے کہ آپ بھی اس چیز کے پر ویڈیوز بناؤں تو میری کوشش ہوتی ہے میں اس چیز پر آپ کی لئے ویڈیوز بناؤں اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ